پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ محبت ہر گھر کی ضرورت ہے ہاں کئی میاں بیوی کا مسئلہ کہ اولاد کا اور ماں باپ کا مسئلہ ہر آدمی پریشان تو فرمایا کہ یہ تین دن آپ کر لیں گے ویسے میں تو اکیس دن تک بتاتا ہوں اکیس دن تک آپ کرتے رہیں جارہا ہماری پڑھائیوں میں وہ قوت نہیں ہے ہمیں تین دن میں سمرہ نہ ملے ہو سکتے اکیس دن لگ جائیں اکیس دن کر لیں پبندی سے تو اللہ تبارک و تعالی علف و محبت پیدا کر دیتے لیکن اس میں یہ شرح ضرورت ہے کہ ناجائز محبت کے لیے نہ کریں ہمیں کسی کی ناجائز محبت کی حصول کے لیے اصاب پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال ہوگا اور وہ شریعت میں اس کی ممانت ہے اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں تو صرف تین مرتبہ پڑھ کے اس کا دم کریں کوئی دوسرا پڑھ کے پھونک دیں یا خود دم کر کے ہاتھوں بھی دم کر کے اپنے سر پہ پھیلے تین دفعہ دم کریں گے انشاءاللہ سر کا درد وغیرہ سر سے ختم ہو جائے گا اور تیسرا یہ کہ پیٹ میں اگر کسی گرد درد ہے یا وہ السر وغیرہ کی وجہ سے جلن ہو جاتی ہے تو اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ سر تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پی رہے تو یہ گیارہ دن پابندی سے کر لیں تو پیٹ کا درد السر کی جلن تقریب اللہ تمارک وطہر اس سے نجات دے دیتے ہیں اس کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ ہی کہ اگر کسی ظالم حاکم کے پاس جا رہے ہیں عدالت کے اندر کوئی مقدمہ ہے یا کسی بڑے کے سامنے پیش ہونا اور خطرہ ہے کہ وہ کہیں جب وہ ڈانٹ اپٹ کرے گا زیادتی کرے گا ظلم کرے گا تو اکیس مرتبہ اس سرد کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے پھونکے جائے انشاءاللہ وہاں جو ہے وہ حاکم جو ہوگا وہ بڑا پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کے منشاء کے مطابق عمل کرے گا یہ اس کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مال رکھا ہے سامان رکھا ہے اپنے تجوری میں رکھا ہے پیسہ رکھا ہے تو تین مرتبہ سواللہ سر پڑھ کے اس پر پھونک دیا کریں کسی قسم کا نقصان اس مال کو نہیں پہنچے گا کسی قسم کی جائے وہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہ گا اور کوئی انسوجین جو اس کے اندر تصرف نہیں کر سکے گا تو اس سے مال محفوظ رہتے ہیں عام طور پر گھروں کے اندر جنات پیسے چوری کر لیتے ہیں بس اوقات تو لوگ کہتے ہیں پیسے پڑھے تھے کہاں غیب ہو گئے ہر ایک پیش حک کرتے رہتے ہیں پتا چلا وہ تو جین اٹھا کے لے گیا کیونکہ یہ بھی ایسی شرارت کرتے ہیں تو سواللہ اثر اپنے ان پیسوں کے اوپر دم کر کے رکھا کریں تو کوئی چیز بھی انسوجین جو ہے اس کے اندر شرارت نہیں کر سکتا یہ اس کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ ہے اس کا یہ کہ اگر جو ہے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی یا کوئی دشمن ہے جو اس کی حاجت پوری گھرنے میں رکافٹ بناوا ہے اس کو پتا یہ اور دشمن طاقتور ہے اس کو کیسے اٹھائیں کیسے اس کے تصور سے تصرف سے بچیں تو فرمایا کہ یہ سورج اکیس مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے جو رکافٹیں ڈال رہا ہے اور آپ کے خلاف ایسی بدگوئیاں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا وہ کام ہو نہیں رہا یا دوسرے لوگ آپ کو وہ چیز دے نہیں رہے اس کی وجہ سے تو اکیس مرتبہ اس کا تصور کر کے پڑھیں اور پڑھ کے تصور میں اس دشمن پر پھونک دیں انشاءاللہ وہ بدگوئی سے باز آ جائے گا اللہ راستی سے اس کو اٹھا دیں گے اور آپ کا جو جائز سمرو آپ کو مل جائے گا یہ اس کے فائد ہے اور جہاں تک اس کے خواب کا تعلق ہے تو خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو مال و مطا ملے گا مال و اسباب میں آپ کے برکت ہوگی اور آپ کو صدقات و خیرات کی توفیق ہوگی صرف مال ملنا کافی نہیں توفیقیں صدقات بھی بڑی بات ہے فرمایا کہ یہ مال بھی ملے گا اور صدقات کی توفیق ہوگی یہ اشارہ کر دیا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پڑھا یہ سنا اس کا مطلب ہے اس کے ایمان اور عمل صالح میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کر دیں گے جتنے عوال و صالح کر رہا اس کے مزید اضافہ ہوگا اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ دعوت دین کا کام لیں گے یعنی جو پھٹکے ہوں کو یہ رائے حق پر لانے کا ذریعہ بنے گا اللہ اس سے دعوت تبلیغ کا کام لیں گے اور لوگوں کو صحیح منزل تک پہنچانے کا باعث بن جائے گا سبحان اللہ حضرت یہ جو آپ نے صورت اثر کی جو بات کی اس سے ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی کا لبے لبار ہے یعنی اللہ پاک نے وارننگ دینے کے بعد سارا راستہ بتا دیا سارا راستہ بتا دیا اور بہت چھوٹے الفاظ چار چیزیں کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے کہا یہ مائگرین وغیرہ کے لیے سر کے درد کی بات ہے پیاروں محبت کے لیے والدین اور بچوں کی محبت کے لیے میاں بیوی کی محبت کے لیے بھائی بہنوں کی محبت کے لیے ان سب کے کام اور پھر یہ کہ اگر دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا باتیں یعنی سارے ہماری زندگی کا لبے لباب صرف یہ ہم یاد کر لیں اور اس پر ہم عمل کر لیں بس ہم بیڑا پار ہے بہت خوب مجھے تو بڑا زبردست ایسا اس پر ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ زندگی میں ہمارے ساتھ یہ بات چل جائے تو ہماری زندگی کام ہے بہت خوبصوری موسیقی موسیقی موسیقی